نمازکار سواغت ایف سبھی کا ستہ کا مہا سنگرام میں میں آپ کے ساتھ خوش بخان اب خبروں کی شروعات میں سب سے پہلے بات کریں گی کوٹ پتلے سے جہاں پر آج مرو دھرا میں بھاجپا کی مشن 25 کے تحت چناوی پرچار میں پردھان مندر نریندر مودی نے وجہ شنکناد ریلی کی اور ریلی میں پی ایم نے جہاں سرکار کی کام کاج گنا ہے وہی پریوارواد اور بشٹر چار کو لے کر کانگریس کو کیرا پی ایم نے کہا بی جے پی کے لیے پورا دیشی پریوار ہے تو کانگریس کے لیے ان کا پریوار دیش سے بڑا ہے پی ایم نے کہا ہے کہ اس بار بھی جنتانے راجستان میں سبھی سیٹے بی جے پی کو جتانے کا من بنا لیا ہے اگر نیت صحیح ہو تو نتیجے بھی صحیح آتے ہیں پی ایم نے کہا ہے کہ مودی آرام کرنے نہیں محنت کرنے کے لیے آیا ہے ریلی میں سی ایم بجلال شرما سمیت تمام دگج نیتا منچ پر معجود رہے دیکھئے پردان منتری نے آج شنکناد کر دیا ہے اور جیت کا دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ بی جو پہ آشوست ہے وہیں کہا کہ جنتا پر بھروسہ ہے کامکاش کے اس کے بل پر آئیں گے تو دس سال ٹریلر آرام دیکھئے تیسری ٹرم میں جو ہے کئی اتحاسک پیسلے لیں گے یہ تمام باتیں پردان منتری نے کہی تو وہیں دیکھئے کانگریس پر پریواروات کا پھر سے آروپ لگایا برشتہ چاریوں کو سلاکھوں کی پیچھے ڈالیں گے یہ بھی لگا تار دیکھیں جم کر گرستے ہوئے پردان منتری ناریندر مودی آج نظر آئے راجتان کے لوگ بھلی بھانتی جانتے ہیں دال بھاٹی چورما ووٹر مارا چورما مودی تو دیش کے ووٹر کی طاقت سے جنتا جناردن کی طاقت سے دن رات دوڑتا ہے آپ کے لئے دوڑتا ہے آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے دوڑتا ہے دسان میں جو ہوا وہ تو صرف ٹریلر ہے ٹریلر ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے ابھی تو ہمیں دیش کو بہت آگے لے کر جانا ہے ہمیں راجستان کو آگے لے کر جانا ہے تو پردان منتری کا اپنے سمودھن سورہ مشانہ ساتھوں نظر آئے پریواروات کاروپ لگایا کہا کہ دس سار ٹریلر اور اب دیکھئے تیسرے ٹرن میں اتحاسک فیصلے دیں گے اور راجستان کی جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ پکچیس کے پکچیس سیٹے اور پھر سے بیجو پی کے جولے میں ڈالیں گے اس کور پر زیادہ جانکاری کے لئے میرے سیوگی وشنو شرما ہمارے ساتھ جہپور سے لائے جوڑ گئے وشنو آج پیم نے چنوی شنکنات کر دیا ہے دو دن تک گری منتری ہمیں شاہر ہیں اور آج جب کوٹ پتلی میں جم کر کر جے پردان منتری تو زاہر طور پر یہ چنتہ کی بات ویپکشی دلوں کے لئے ہے اب بلکل خوزبو آج پردان منتری نرندر موڈی کوٹ پتلی میں آئے تھے انہوں نے خود کہا کہ پہلی سبا ہے راجستان میں چناؤں کو لے کر اور پہلی سبا میں ہی نیکیول پریواروات بھرشتہ چار ساتھ ہی انہوں نے جو انڈیا گٹ بندن ہے اس پر بھی جم کر پرار کیے پورا لگاتار جو پردان منتری بھاشن دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی سرکار کی اپلپ دیا تو بتا ہی ساتھ میں ویپکش کو بھی جم کر آڑے ہاتھ لیا تیسری بار پردان منتری بننے کے لئے انہوں نے ووٹ کے لئے اپیل کی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ووٹرز ہیں وہ گھر کے باہر نکلے ووٹ دینے جائیں وہ وکسیت راشتری کے لئے ووٹ دیں سمرد راشتری کے لئے ووٹ دیں خود کے بھوشے کے سمرد دکے اور شک کے لئے ووٹ دیں انہوں نے یہ کہا لگاتار اگر سلسلے بار بات کی جائے تو انہوں نے کہا آروپ لگایا پریوار بات کا کی کانگریش جہاں ان کا پریوار پورا راشتر ہے راشترواد کے لئے وہ پریوار ہے کانگریش کا جو ہے ایک پریوار ہی راشتر ہے پورا بھارت ہے انہوں نے لگاتار یہ بھی کہا کی اڈیا گڑ بندن برسٹا چار کے لئے لڑائی نہیں خود کے سوارت کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں بات برسٹا چار کو بھگانے کی بات بی جے پی کہتی ہے لیکن وہ برسٹا چاری کو بچاؤ اس کی بات کہہ رہے ہیں لگاتار انڈیا گڑ بندن کے لوگ اس کے لئے ریلی نکال رہے ہیں وہیں دوسری اور انہوں نے لگاتار تمام اور ساتھ یہ کہا کہ جنتہ جو ہے ان سب کے منصوبوں کو بھاپ چکی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں چناؤ ہے اس میں ان کو آئینہ بھی دکھا چکی ہے اور لگاتار آئینہ دکھا رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ساب ساب کانگریس پر بینہ نام لیا آروپ لگایا کہ انہوں نے اتنے آگ لگائی ہے پورے دیش میں اس کو موڈی بجھا رہا ہے لگاتار یعنی موڈی اس آگ کو بجھانے میں لگا ہوا تمام جو آگ انہوں نے بتائی اس کے لئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے نسانہ بناتے ہوئے ویپکس کے لوگ ہیں وہ آروپ لگاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں لیکن میرا پریوار پورا بھارت کا پریوار ہے ایسے میں بلکل دیکھئے جنتہ کو کیسے جوڑا کہ پورا بھارت میرا پریوار ہے اس طرح سے جنتہ کو جوڑا لیکن ایک بات اور کہہ دی کہ موڈی آرام کرنے نہیں آیا یہ جو بات کہی ہے اس کے بعد سے ظاہر طور پر دیکھئے کہ چرچہ کا وشی بھی ہوگا راجنیتک گلیاروں میں لیکن یہ بڑی بات آج کہہ گئے اب بلکل انہوں نے کہا کہ موڈی موچ کے لئے نہیں آیا وہ کام کے لئے آیا لگاتار انہوں نے بھارت تیسری ارث ویوستہ بننے جا رہا ہے اور اس میں جنتہ کا یوگدان ہے اور لگاتار توکہ ووٹ ڈالیں گے تو تیسری ارث ویوستہ ہوگی وشو میں آج جو پورا نام ہے بھارت کا اس کے لئے انہوں نے ووٹ مانگا ساتھی یہاں پر پرانس کے راشپرتی میکرو آئے تھے ان کا ادارن دیا جیپور میں کہ آج ان کا سواگت ہوا انہوں نے بھوے سواگت دیکھا تو پورے وشو میں بھارت کا جو ہے ڈنکا وہ بھجا انہوں نے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہتیار پہلے جہاں ہتیار آیات کیا جاتے تھے بھارت میں اور اب اسی دیشوں میں بھارت سے ہتیار نریات کیا جاتے ہیں ایک بڑا پریورتن ہے یہاں پر تو انہوں نے کئی اس طرح کی باتیں کہی جس سے انہوں نے کہا کہ کانگریش لگاتار گریبی اٹاؤں کا نعرہ دیتی رہی ہے صرف لیکن جب دو جار چودہ کے بعد پتسیس کروڑ لوگوں کو گریبی سے بہار آگے ہیں قریب پتسیس لوڑ تین سو ستر کو لے کر انہوں نے کہا کہ پہلے تین سو ستر کا نام لیتے ہی جیسے لگتا تھا کہ کوئی کرنٹ چھولیا کرنٹ کا تار چھولیا لیکن آج تین سو ستر کو ہٹا دیا گیا ہے رام مندر کو لے کر انہوں نے کہا کہ پہلے اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا تھا بھی بن گئی ہے اور دیش میں گاؤں گاؤں گھرگر میں دیوالی منی ہے یعنی جو رام مندر کا مدہ ہے اس کو اس طرح سے لوگوں سے جوڑا کہ آج لوگ اسی پر رہ گئے بلکہ رشنم کی ہمارے دیش میں جو ہے آستھا سرو پری ہے اور آستھا سے جڑا اگر کوئی مدہ ہوتا ہے اور رام مندر تو دیکھیں ورسوں سے انتظار کیا جا رہا تھا جو سپنا پون ہوا ہے پران پرتسٹھا ہوئی ہے لوگ اس کو جوڑ کر دیکھ رہے اور یہ دیکھیں بیجے پی کے لیے یو ایس پی سابت ہو اب بلکل یہ رام مندر کا مدہ ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے آستھا سے بھی جڑا ہوا ہے تمام جو لوگ ہے وہ دیکھ رہے 22 جنوری کو جب پورا رام مندر کی پران پرتسٹھا ہوئی تھی اس دوران پورے دیش میں ایک طرح سے دیوالی منائی گئی تھی تو بیجے پی بھی اس کو کہیں نہ کہیں بھنانے میں لگی ہے کیونکہ لوگ سبا چلا ہوئے پانچ سو سال کے جو سنگرس کڑے سنگرس کے بعد رام مندر بنا ہے یہی بات آج پردان منتری نے دوسرے سبدوں میں کہی کہ جس مدے کو لے کر کہا جاتا تھا کہ سامپردائک تناہ ہو جائے گا جھگڑے ہو جائیں گے تو انہوں نے اس کو اس سبدوں میں کہا کہ آگ لگ جائے گی نام لوگے بھی لیکن آج کس طرح سے آسانی سے وہ مدہ سلجا لیا گیا ہے اب جنتا اگر وڑ دے گی آگے تو کس طرح سے آگے اور جو کام ہے بچے وے رکے وے انہوں نے کہا کہ پہلے کام ہوئے نہیں تو رکاوٹ ہے بچی وشنو میں آپ کو رکھنا چاہوں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اس بیچ ایک اور جانکاری نکل کر آ رہی ہے اس سے اپنی جنتہ کو روبرو کرا دیتے ہیں اپنے درشکوں کو پیم موڈی کے سبح سے نکل کر آئی بڑی خبر پیم نے سبح کے منچ پر ساتیش پولیو